اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کے مستری میں چارلس لا کو ڈسکس کریں گے کہ چارلس لا about گیسی چارلس لا کیا تھا آج ہم چارلس لا کے بارے میں پڑھیں گے اچھا جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے چارلس لا چارلس کون تھے چارلس ایک سائنٹس تھے انہوں نے گیسی سے ریلیٹی ایک لا دیا تھا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ گیسی میں ہم پریشر وولیم اور ٹمپریچر کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایک پروپٹی ہے کس کی گیسی کی دیکھیں گیسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں پریشر وولیم ٹمپریچر تین چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے بوائل لا پڑھا تھا about گیسی آج ہم چارلس لا پڑھیں گے چارلس ایک سائنٹس تھے انہوں نے 1787 میں ایک ریلیشنشپ فائنڈ آؤٹ کیا وہ ریلیشنشپ کن کے درمیان فائنڈ آؤٹ کیا تھا وولیم اور ٹمپریچر کے درمیان وولیم اور ٹمپریچر کے درمیان ایک ریلیشنشپ فائنڈ آؤٹ کیا اور جبکہ آپ کے پاس پریشر کیا تھا کونسٹینٹ تھا اور اگر ہم اس لاحقی سٹیٹمنٹ پڑھیں تو سٹیٹمنٹ کچھ یہ ہے اور جب یہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں سٹیٹمنٹ اس کی یہ تھی چارلس نے کہا تھا کہ جو وولیم اور جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس پریشر کونسٹینٹ ہو مطلب پریشر چینج نہ ہو پریشر سیم رہے تو وولیم اور ٹمپریچر کیا ہوتے ہیں کونسٹینٹ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وولیم اور ٹمپریچر ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس پریشر کیا ہو کونسٹینٹ ہو اچھا اب فرسٹ و فال اپ ڈائریکٹلی پرپورشنل کا مطلب سمجھے ڈائریکٹلی پرپورشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ وولیم بڑھائیں گے تو تیمپریچر آٹومیٹک انکریز ہوگا اگر آپ تیمپریچر انکریز کریں گے تو والیم آٹومیٹک انکریز ہوگا مطلب یہ کہ اگر ایک چیز کو بڑھائیں گے تو دوسری چیز بھی کیا ہوگی بڑھے گی اور اگر ہم ایک چیز کو کم کریں گے تو دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ہی کم ہوگی یہ دیریکٹلی پرپورشنل کا مطلب ہے اور ہم اسے میتھمیٹیکل امپروف کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہے دیکھیں اگر ہم تیمپریچر کو انکریز کریں گے گیس کا تو اس کا جو والیم ہے وہ بھی انکریز ہوگا اور ہم اسے لکھیں گے کیسے یہ دیریکٹلی پرپورشنل کا سائن ہے آپ کے پاس اور جب آپ اس دیریکٹلی پرپورشنل کے سائن کو ختم کرتے ہیں تو ہم کیا لگاتے ہیں is equal to k k کیا ہوتا ہے آپ کے پاس constant ہوتا ہے پرپورشنلیٹی constant تو آپ نے کیا کیا آپ نے relationship کن کے درمیان find out کر رہے تھے temperature and volume کے درمیان تو ہم نے constant کو باہی رکھا یہ t سے multiply ہو رہا تھا اگر ادھر لے کر جائیں گے تو divided by v divided by t is equal to constant where k is proportionality constant then we increase then we temperature increase the volume also increase یہ جو ہم نے یہ بات پہلے بھی بتا دی ہے کہ اگر ہم temperature increase کریں گے تو volume کیا ہوگا automatic increase ہوگا اب یہاں پہ آپ کو دو تصویریں دکھائی گئی ہیں دیکھیں first میں انہوں نے کیا ہے temperature 300 لیا ہے انہوں نے اور آپ کے پاس pressure کیا ہے constant مطلب پریشر چینج نہیں ہونا چاہیے اس condition میں pressure 1.5 ہے اور آپ کے پاس temperature 300 ہے اور اگر آپ اس کا آپ کے پاس temperature پہ آگے pressure پہ آگے volume دیکھیں volume اس کا کیا ہے 3 ہے آپ کے پاس دیکھیں تو اس کا volume کیا ہوا اگر temperature 300 ہے تو volume اس کا کیا ہے 3 ہے اب ہم دوسری پک میں compare کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اسے heat provide کی ہوئی ہے heat provide کی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے temperature ظاہر سے بات ہے temperature تو ہم تب ہی بڑھائیں گے نا جب ہم اسے heat provide کریں گے temperature تو heat سے ہی provide کیا جاتا ہے تو temperature یہاں پہ دیکھیں 600 کر دیا پہلے یہاں پہ 300 تھا یہاں پہ temperature 600 ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا volume دیکھیں volume چیک کریں volume کتنا ہوگی 5 ہو گیا ہے it means کہ اگر ہم temperature increase کر رہے ہیں تو volume بھی کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے increase کیوں ہو رہا ہے reason یہ ہے کہ جب gas کے جو molecules ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی کہ اس کے molecules ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کونسی motion ہوتی ہے random motion ہوتی ہے اور kinetic energy ہوتی ہے جب ہم اسے زیادہ heat provide کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اس کے molecules جو ہوتے ہیں ان میں kinetic energy بڑھ جاتی ہے kinetic energy بڑھتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے collide کرنا start کر دیتے ہیں fast fast مطلب یہ کہ rate of collision increase ہو جاتا ہے یہ اس سے ٹکراتے ہیں اس سے ٹکراتے ہیں pressure produce کرتے ہیں pressure produce کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے اس کا volume increase ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے ہم یہاں پہ دیکھیں ہم imagine کرتے ہیں ہمارے پاس ایک gas کا cylinder ہے جس کا temperature T1 ہے اور اس کا volume V1 ہے اور اگر ہم temperature change کریں گے change کریں گے تو temperature کیا ہو جائے گا T2 ہو جائے گا temperature change کریں گے تو T2 ہو جائے گا اور اگر volume جب ہم volume change کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا V2 ہو جائے گا اگر ہمارے پاس ایک cylinder ہے اس کا first temperature T1 ہے اور volume V1 ہے جیسے ہی ہم اسے heat کرتے ہیں تو اس کا temperature بڑھا رہے ہیں temperature T2 ہو جائے گا پھر وہ اور اس کا volume بھی کیا ہوگا new volume حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا V2 ہو جائے گا اور اگر ہم چارلیس لا کے مطابق لکھیں ہمارے پاس چارلیس لا کے مطابق V over T is equal to constant ہوتا ہے تو کیا کریں گے first volume ہے first temperature ہے ہمارے پاس تو یہ بھی constant ہوگا اور اسی طرح اگر ہم second temperature لیتے ہیں V2 اور T2 تو ہمارے پاس یہ بھی کیا ہوگا constant ہوگا اور the constant is the same in both cases therefore یہ constant آپ کے پاس same ہے تو it means یہ اس کے equal ہے یہ اس کے equal ہے تو it means یہ ہے کہ یہ پوری equation ایک دوسرے لیکھیں ایکوال ہے تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2 یہ تھا ہمارے پاس چارلیس کا law about gases important law ہے آپ نے اچھے سمجھنا ہے اب ہم اس کی example کرتے ہیں جو اس کی example ہے آپ کے بک میں given ہے اچھا example کیا ہے لکھا ہے a 600 milliliter sample of a gas is heated from 27 celsius to 77 celsius at constant pressure what is the final volume اچھا it means temperature ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کیا ہے temperature ہے اور یہ change ہو رہا ہے مطلب 27 سے change ہو 77 ہو رہا ہے it means یہ آپ کے پاس first temperature ہے اور یہ آپ کے پاس second temperature ہے اور volume انہوں نے اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے final volume مطلب v2 ہم نے کیا کرنا ہے find out کرنا ہے ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا find out کرنا ہے temperature ہم نے kelvin میں لینا ہے kelvin میں لینے کے لیے جو بھی آپ کے پاس celsius میں temperature given ہوتا ہے اس میں پلس کرتے ہیں 273 دیکھیں تو آپ کے پاس celsius میں 27 ہے پلس کیا 273 تو آپ کے پاس 300 kelvin اسی طرح temperature ہمارے پاس 77 celsius 77 میں پلس کیا 273 تو ہمارے پاس 250 kelvin اب ہم نے فارمولا لگانا چارلس کا v1 divided by t1 is equal to v2 divided by t2 ہم نے کیا معلوم کرنا v2 معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ اس کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو اس کے پاس جائے گا multiply ہو گا یہاں پہ t2 multiply ہو گا new equation کیا بنے گی v2 is equal to v1 t2 divided by t1 اب ہم یہاں پہ اس کی values put کریں جو کہ ہمیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ہم ہمیں پتہ ہے v1 کی values بھی given ہے t2 کی values given ہے اور t1 کی values given ہے جب ان دونوں کو multiply کرتے ہیں 300 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 700 milliliter ٹھیک ہے v ہمارے پاس کیا ہے final اس کا volume ہے دیکھیں اب اس کی سیکنڈ ایک سیمپل دیکھیں ایسیمپل آف ہیڈروجن گیس ہے the volume 350 سنٹی میٹر کیوب at 40 ڈگری celsius if gas is allowed to expand up to 700 سنٹی میٹر کیوب at constant pressure find out its final temperature ٹھیک اب ہم نے دیکھیں انہوں نے کہا آپ کے پاس ہے گیس ہے ہیڈروجن گیس ہے اور اس کا جو آپ کے پاس volume ہے first volume volume v1 350 سنٹی میٹر ہے اور آپ کے پاس temperature کتنا ہے t1 یہ کتنا ہے 40 ڈگری celsius دیکھیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو volume ہے وہ expand ہو رہا ہے گیس جو ہے پھیل رہی ہے 350 700 سنٹی میٹر کیو ہو رہی ہے مطلب یہ کیا ہے آپ کے پاس v2 اور pressure constant ہے آپ نے find out کیا کرنا ہے final temperature it's miss t2 معلوم کرنا ہے same اسی طرح t1 کیا ہے ہمارے پاس celsius میں ہم اسے kelvin میں کریں گے kelvin میں کرنے کے لیے 273 سے کیا پلس کیا اور v1 ہمیں given تھا وہ b لکھ دیا t2 بھی given تھا ہمیں find out کیا کرنا ہے t2 find out کرنا ہے تو ہم 14 لا equation لگائیں v1 divided by t1 is equal to v2 divided by t2 t2 ہم نے t2 دیکھیں t2 ہم نے معلوم کرنا تھا یہ دیکھیں اس سے کیا ہو رہی یہ divide ہو رہا ہے تو اس کے پاس جائے گا اس کے پاس یہ دیکھیں یہ اس کے پاس آئے گا اس کے پاس اگر آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں v2 t2 sorry v2 t1 cross multiply ایسے کر کے یہ زیادہ easy سے سمجھ جائے is equal to v1 t2 یہ cross multiply کر دیا اب t2 معلوم کرنا تھا یہ multiply ہو رہا تھا اب ہمارے پاس بنے v2 t1 divided by v1 v1 divide کیوں ہوا ہے because یہ multiply ہو رہا تھا تو یہ divide ہو گیا ہم نے یہاں پہ cross multiply کیا ہے یہ easy سے سمجھ جائے گا ہمیں t2 معلوم کرنا تھا تو ہم t2 کو v1 کی 350 values تھی جب ہم اس کو multiply کرتے ہیں اور 350 سے divide کرتے ہیں تو answer ہمارے پاس کیا آتا ہے 626 kelvin یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا final temperature ہے یہ ہمارے پاس equation تھی چار لہ سے related دو ہمارے پاس example تھی جو ہم نے solve کی ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس سے related کوئی بھی question ہے تو مجھے comments box میں comment کر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو میری چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو آنے ویڈیو کا notification مل سکے